بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اماد مجید آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل گیم آن ہے سپریم کورٹ سے نیا سرپرائز آ گیا سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ایک طرف سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ سانے آئے ہیں دوسری جانب پالیمانی کمیٹری کا اجراس جاری ہے اجراس میں جو کہ آج پہلے ہی اجراس ساڑھے چار بجے کے قریب ہونا تھا تحریکین صاحب کے لوگوں نے اجلاس سے انہوں نے بائیکارڈ کر دیا تھا اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ دوبارہ بھی جب اجلاس شروع ہوگا تو ہم اس اجلاس کا حصہ نہیں بنیں گے بلکہ ہم نئے آئینی عدالت بننے کے اوپر اور چھبیسمی آئینی ترویم پاس ہونے کے اوپر ہم اتجاج کریں گے علی امین گڑا پورٹ صاحب نے آج واضح اعلان کر دیا ایک طرف علی امین گڑا پورٹ صاحب نے اعلان کیا دوسری جانب جو قوم کی نظریں لگی ہوئی تھی وہ سب سے بڑے فیصلے کے اوپر لگی ہوئی تھی ایک تشبیسمی آئینی ترویم کا معاملہ ہے دوسری جانب جو ہے وہ معاملہ ہے تحریکین صاحب کی مقصود نشیسوں کا معاملہ کہ اب کیا وہ ملے گی یا نہیں ملے گی نئے چیف جسٹس کون ہوں گے جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں ہوں گے تو دو سکتا ہے دوسری جانب سے چیف جسٹس کا اعلان ہو جائے بہرحال جو آج فیصلہ سامنے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ خبر کہہ ہے وہ خبر کو چون ہے کہ چیف جسٹس کازی فائزہ صاحب کی سربراہی میں ایک فل کورٹ بینچ بنا تھا اور وہ بینچ تھا تقریباً تیرہ ججیس کے اوپر وہ بینچ مشتمل تھا اور تیرہ ججیس نے اس کیس کی سماعت کی تھی مقصود شیصوں کے کیس کے اوپر آٹھ ججیس نے یہ کہا تھا کہ تحریکین صاحب کو مقصود شیصیں ملنی چاہیے پانچ ججوں نے پانچ اقلیتی ججوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں دینی چاہیے اچھا آٹھ ججیس کی فیصلے کے بعد اور آٹھ ججوں کے فیصلے کے بعد الیکنی مشہر اور پاکستان کو کہا گیا تھا کہ تحریکین صاحب کو مقصود شیصیں پروائیڈ کی جائیں جبکہ پانچ اقلیتی ججوں نے کہا تھا کہ ان کو پروائیڈ نہ کی جائیں لیکن بشور پاکستان نے اس کے اوپر دس سے زیادہ اجلاس کی ابھی تعلیشن بشور پاکستان نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ کیا وہ تحریک انصاب کو نشیستیں دے گے یا پھر وہ تحریک انصاب کو نشیستیں نہیں دیں گے فیصل ویڈا صاحب نے بھی آج ایک بڑا دلچسپ انہوں نے بیان جاری کیا وہ یہ ہے کہ تحریک انصاب کو مقصوم چیستیں نہیں ملیں گی اب یہ ان کی خواہش ہے یا پھر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں لیکن سپریم کورٹ کے اقلیتی ججوں نے جنہوں نے پانچ ججی جن میں لوگ شامل تھے پانچ ہمارے موزد علیہ جو شامل تھی اس میں انہوں نے تحریک انصاب کی مقصوم چیستوں کے اوپر ایک نیا فیصلہ جاری کیا ہے اور ایک نیا آرڈر جاری کیا ہے تحریک انصاب علیہ بات کر رہتے کہ آنٹیکہ سٹھ لگنا چاہیے جن لوگوں نے ہمیں ابھی تک جو ہماری مقصوم چیستیں وہ ہمیں پروائیڈ نہیں کی تو لہٰذا تو انہیں عدالت کی کروائی ان لوگوں یعنی کہ الیکشنی مشور پاکستان کے خلاف تو انہیں عدالت کی کروائی ہونے چاہیے تو آج اقلیتی ججو کا جو فیصلہ سامنے ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ اس درخواست کے اوپر نہ ان کو یعنی کہ جو اقلیتی ججو جو فیصلہ جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر تو انہیں عدالت کا کیس نہیں بنت سا اور نہ ہی تو انہیں عدالت بنتی ہے اور نہ ہی تو انہیں عدالت کی کروائی شروع ہو سکتی ہے تو سپریم کورٹ نے جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا اس کے اوپر تحریک انصاف کے وگلا کا یہ کہنا ہے کہ یہ اقلیتی جج ہیں جبکہ فیصلہ ہمیشہ آئین میں لکھا ہے کانون میں لکھا ہے کہ ہمیشہ اقلیتی ججوں کا فیصلہ مانا جاتا ہے اور مقصود شستیں ہمیں ملیں گی فیصلہ وڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملیں گی تحریک انصافر کہہ رہے ہیں کہ ملیں گی اقلیتی ججوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کون شستیں نہیں ملنی چاہیے اقلیتی ججوں نے کہا ہے کہ ملنی چاہیے لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اگلا چیف جسٹرز کون ہو گئی اور اگلے چیف جیسٹر پاکستان اور آئینی عطالت کے میں کون سے جیسٹر بیٹھے گے جیسٹر مینولا ہوں گے کون ہوں گے یہ آنے والا وقت ڈیسائیڈ کرے گا اور آنے والا وقت یہ بھی ڈیسائیڈ کرے گا کہ نئے چیف جیسٹر پاکستان نے کیا مقصود سے تحریک انساء کو دینی بھی ہے یا نہیں دینی ہے کیا دوبارہ بینچ بنے گا یا وہی فیصلہ جو جیسٹر منصور علی شاہد صاحب نے ستر سبات کے اوپر کیا تھا کیا وہی فیصلہ برقرار رہے گا تو گیم آن ہے سرپرائز آ چکا ہے آنے والا ٹائم انٹرسٹنگ ہے تینکس پور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ پاکستان زیدہ بھاگ